آج جو ہے نا مرغی کو انڈے بھی رکھیں گے یہ واپر ہمارے ساتھ وہ پنجرہ ہے اس میں ہم مرغی کو انڈے رکھیں گے معاویہ کے حد میں یہ والی مرغی اور یہ رہیان کے حد میں انڈے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو انیدر برینڈ نیو لاغمن سپرس ایک نیلہ کے ساتھ امید کرتا آپ سب خیلت سے ہوں گے تو دوست اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہے تو پلیز میرے چینل کو پٹا پٹ سبسکرائب کر دے اور بلک ایکن کو ضرور دبا دے تو دوست اگر میرے ساتھ ہے یہ چاروں کیسے ہیں آپ سارے ٹھیک ہے نا اور معاویہ کے حد میں یہ کیا ہے کٹن ہے کٹن ہے نا یہ کٹن ہے معاویہ کے حد میں لیکن آج جو ہے نا ہم نے ایک بہت لازمی کام کرنا ہے تو جو ہے نا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہاں معاویہ کو پتا ہے بھی بتائے کیا ہے بتا دو ہاں ہاں معاقیہ ریان کو بھی بتائے لیکن خیر مفاظ کو نہیں ہے کیونکہ مفاظ جو ہے نا لاکھ میں نہیں ہے رب بہت زیادہ تو اس وجہ سے اور اب جو ہے نا معاقیہ اس کو رکھ دو یہاں پر اس میں پھر توڑی ڈالیں گے نا یہ جو ہے نا پھر اس میں انڈے رکھیں گے لیکن پہلے جو ہے نا مرگوں کے پیس جاتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو دوستو اب جو ہے نا پھنجرے میں جاتے ہیں اور انشاءاللہ آج جو ہے نا مرگے کو انڈے بھی رکھیں گے میں نے آپ کو پچھلے لگ میں بھی بتا دیا تھا تو انشاءاللہ مرگے کی نیچے انڈے رکھیں گے اور ٹھیک ہے نا معاقیہ اور بس انشاءاللہ بہت دنوں کے بعد جو ہے نا ہمارے یا پر مرگی ویسے تو کچھ بار جو ہے نا مرگیاں کڑک ہو گئے تھے اس کو چھوڑ دو چھوڑ دو مفاظ مہر چھوڑ دو یہ پھر سے دروازہ کسی نے بند کر دیا ہے لیکن خیر آج جو ہے نا ہم مرگی کو انڈے رکھیں گے کیونکہ ساری مرگیاں جو نا پہلے پڑک ہو چکی ہیں اور اس کو ہم نے معاویا انڈے رکھی ہے یا نہیں رکھی ہے نا نہیں رکھی ہے نا اور پہلے ادھر دیکھو کامچھول انسان کل جو ہے نا آپ کو ہم نے بتا دیا آپ یہ کن سا پودا لے کر آگئے ہو یہ چوٹا سا درخت یہ آپ نے لگایا ہے نا یہ کس چیز کا ہے لاچی کا ہے ہا وہ لاچی کا درخت ہے میرا حیال میں ریان یہ لے کر آ گیا ہے اور یہاں پر لگا لیا ہے لیکن اس کا خیال کن رکھے گا بولو میرے بھائی ہاں کون اس کا حیال رکھے گا اس کا حیال بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے جس کو جو نا آپ نے پانی وغیرہ ڈال لینا ہے تو وہاں ریان وہاں پر جو نا اس برطن میں پانی ہے میرا حیال میں یہ صابب بھی ہے یہ توڑے سے جو نا اندر اس میں مٹی وغیرہ گئی ہے لیکن یہ صافی ہے اور اس برطن کو اٹھا لو ہاں اس کو آرام سے وہاں پر رکھ دو اس کڑوں کے اوپر رکھ دو اس کڑوں کے چت کے اوپر اور وہاں پر جو ہے نا اندر یہ بچارہ جو ہے نا بالکل اکیلا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ اس کا بھی انتظام کریں گے اس کے لئے بیگو وغیرہ لے کر آئیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پھر خوش رہے گا آج کل جو ہے نا ہم سے ادس ہے اور وہاں پر بھی ادس بیٹا ہوتا ہے بس ہم سے ناراض ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس کی خوش ہم پوری کریں گے پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا اور وہاں پر اب آجاؤ یہاں پر دیکھو مرگی بیٹی ہے نا کھا پر ہے یار یہاں پر تو مجھے انڈے نظر آئے اور مرگی کھا پر ہے وہاں پر ہے آپ دیکھو مفاظ نیچی بیٹی ہے بیٹی ہے نا ہاں تو ماشاءاللہ وہاں پر بیٹی ہے اور یہاں پر انڈے بھی ہے دو یہاں پر ہے اور ایک وہاں پر ہے آپ کو جو نا اچھی طرح سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں نے فلیش انڈے ہی کیا ہے تو خیر ماشاءاللہ ایمور کے جو نا بلیک والی اب کڑک ہو گئی ہے تو وہاں پر آجاؤ یار یہاں پر جو نا تھوڑی ہے آجاؤ ریان یہاں پر آجاؤ یہ تھوڑی یہاں پر ہوتی تھی کھا پر ہے وہ یہ بڑے والی بوری جو ہیں یہ آئے 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 یہاں پر اس میں تھوڑی ہے آجاؤ ریانے آپ کی کبڑی توڑے سے لیکن بس اٹھا لو اس کو اٹھا لو آرام سے آئی اس میں تھوڑی ہے اس کو اٹھا لو آرام سے آرام سے اٹھا لو یار سامان کو کیا ہو گیا آئی اس سے جوڑا سا تکرا گیا اور توڑا سا اس کو تکلیف ہو گیا تو خیر یہاں پر جوڑا تھوڑی ہے وہ کٹن لے کر رہا ہوں جلدی جاو جلدی شابش تو اس میں جو ہے نا اب کٹن میں ہم توڑی وغیرہ ڈالیں گے کہ مرگی کے انڈو کے لیے یہ بالکل فرفیکٹ ہو جائے پھر اس میں جو جب مرگی بیٹھی گی تو اچھی طرح سے جو ہے نا انڈو کو انکیو بیٹھ کری گی اور پھر انشاءاللہ اس سے بچے نکلیں گے تو ہمیں جو ہے نا امید ہے اور امید رکھیں گے بھی ہمارا امید جو ہے نا انشاءاللہ تو یہاں پر لے کر رہا ہوں ہاں یہ نا اس طرف اس کو کول دو اس کو مند نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں اس میں جو ہے نا اب توڑی ڈالتے ہیں یہ یہاں پر ہاں جاں اٹھا لوں نا آپ اٹھا لوں ہاتھوں سے آپ کر سکتے ہو نا آرام سے کرو کہ نیشے نہ گیرے آرام سے ہاں اس میں ڈال دو تو خیر یہاں پر جو ہے نا اب کٹن میں توڑی جو ہے نا ہم بہت زیادہ رکھیں گے کیونکہ پہلے ہم جو ہے نا ٹکری وغیرہ میں رکھتے تھے اور اس سے پھر وہ توڑی جو ہے نا وہ باہر نکلتی اور جب بچوں کے دن ہوتے نہیں ڈال دو یہ تو کم ہے تو خیر جب وہ توڑی جو نا اس طرف ادھر ہو جاتی تھی تو پھر انڈے جو نا خراب ہو جاتے لے گئے انشاءاللہ اب جو ہے نا ہم وہ غلطی نہیں کریں گے اور بس آج اوڈال دو آرام سے ڈال دو لے کر رہا شوش اب جو ہے نا بہت اچھی طریقے سے اسی مرغی کا گر جو ہے نا یہ بھی اس کا جو ہے نا ایک گر ہے کیونکہ تقریباً اکیس دن تک وہ یہاں پر جو ہے نا اس میں بیٹی رہی گی بس یہ جو ہے نا کافی ہے یہ کافی ہے اس کو آرام سے اٹھا لو اور وہاں پر رکھ دو کہ اس پر پانی نہ لگے ٹھیک ہے آرام سے اس اپنی جگہ پر رکھ دو اور یہ جو ہے نا اب یہاں پر یہاں تک جو ہے نا توڑی ہو گئی اور اب یہ بالکل ٹھیک ہے اس پر میں وہ اندر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ٹیپ وغیرہ ہے اس پر میں لگا تھا ٹھیک ہے ہاں تو دوستو ایسا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہم انڈے بھی رکھیں گی لیکن کب جب اندیرہ ہو جائے گا رات ہو جائے تو پھر جو ہے نا ٹھیک ہے اس وقت اس لئے رکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا مرگی یہاں پر ہے اور ہماری مرگی جو ہے نا انڈوں پر بیٹھی گی اوپر اوپر وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ پنج رہے آپ کو پھر میں وہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پس آپ نے لاک پورا دیکھنا ہے تو آپ جو ہے نا اوپر دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ وہ پنج رہے ہیں اس میں ہم بیٹھتی ہے تو انشاءاللہ جب رات ہو جائے گا اندیرہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم اوپر لے کر جائیں گے اور اس میں جو ہے نا انڈے بھی رکھیں گے ٹھیک ہے ریان اس کو اب اٹھا لو کہ مرگی اس پر جو ہے نا اللہ وغیرہ نہ مارے پاؤ ٹھیک ہے ہاں ڈروں مت ادھر آ جاؤ اس کو جو ہے نا وہاں پر رکھ دو باہر لیکن گر میں رکھ دو ٹھیک ہے ہاں اس میں جو ہے نا پھر ہم انڈے رکھیں گے تو ایسا کر دے ہیں جب اندیرہ ہو جائے تو پھر ہم انشاءاللہ لاکھ کنٹینیو کریں گے اور اس میں انڈے رکھیں گے آپ کو سب کو جو ہے نا پھر دکھائیں گے اور یہ مرگی بھی اب اندر جائیں گے کیونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا باقی ہے سورج بھی گیا ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اب آزانے ہوں گے پھر اندیرہ ہو جائے گی اچھی طرح سے اور پھر ہم لاکھ بھی بنائیں گے اور مرگی کو انڈوں پر بھی بٹھائیں گے تو خیر وہاں تک جو ہے نا ہمارے ساتھ رہی ہے سیکس اینڈا ہاف آرز لیٹر الحمدللہ تو یہ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اندیرہ ہے آئے 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 رات ہو گئی ہے اور ٹائم نو چکتیس ہے اب جو ہے نا بجنے والے ہیں تو خیر نو جو ہے نا بجنے والے ہیں اور اب آج آپ اندر چل جائے ٹھیک ہے ہاں تو دوستو ہم نے جو ہے نا توری اور انڈے سب کچھ جو ہے نا تیار کی ہے لیکن اب جو ہے نا یہاں سے وہ مرگی کو اٹھانا ہے اور اوپر لے کر جانا ہے انڈوں پر بٹھانا ہے تو انشاءاللہ یہ سارے کام جو ہے نا اب کریں گے انشاءاللہ آئے 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 ما شاءاللہ ظ tom سبر کرو نا نا یہ آئے slightly پھر لوگ کہیں گے کہ ہم آئے گئے آئے گئے اس کے پنجرے میں thì آئے آئے مت چلی کے رونا چپ کیلے ہوں گے پھر اب اس کو جو نا گھچکے دیا تو پھر کیسے میں جواب دوں گا اور انڈے تھے وہاں پر دیکھو کتنے انڈے ہیں دو ہے باہر نکال دو ریان ایک تیتر کا ہے تیتر کے انڈے کو چھوڑ دو اور دوسرے انڈے کو باہر نکال دو تو خیر یہاں سے جو نا انڈوں کو اب ہم لے کر جا رہے ہیں اندر اور وہاں پر بھی تیتر کا انڈہ ہے ہاں صرف یہ دو انڈے ہیں نا ہاں یہاں پر صرف یہ دو انڈے ہیں تو بس ریان اوپر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر بس یہ دو انڈے ہیں تو خیر یہ دو انڈے بھی ہو گئے اور اس کے نیچے ہم رکھیں گے ٹوٹل نو انڈے تو بس اس کو آرام سے اٹھا لو اور سب کچھ جینب ہم نے اوپر تیار کی ہے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ سے ملتے ہیں تو دوستو ہم جو ہے نا اوپر آگئے وہاں پر ہمارے ریبٹس وغیرہ ہے اور یہاں پر معاویہ کے حد میں یہ والی مرغی اور یہ ریان کے حد میں انڈے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا اب ہم اپنی مرغے کو انڈے رکھیں گے ٹھیک ہے اوپر اوپر رکھیں اوپر ہاں اوپر جو ہے نا اوپر رکھتے ہیں سبر کرو آرام سے سبر 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 اس طرف کر دو آرام سے یا اللہ خیر یا ہاں یہاں اب جو ہے نا یہ ٹھیک رہے گا یہاں پر انشاءاللہ تو خیر یہاں پر جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے یہ اس کو جو ہے نا میں رینیو کروں گا ٹھیک ہے ہاں اس کو میں نا یہ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا ترپال وغیرہ سب کچھ میں سیٹ کروں گا لیکن آج نہیں آج نہیں کر ساکنے انشاءاللہ کلیا پرسو اس کی جو ہے نا ساری سیٹ اپ میں کروں گا اور آجا یہاں سے جو ہے نا انٹ وغیرہ اٹھا لو یہاں پر جو ہے نا رکھنے ہیں یہ دے دوں مجھے ہاں تو خیر اب جو ہے نا یہ انٹ جو ہے نا یہاں پر رکھتے ہیں اور اب انشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا مرغی بٹھائیں گے ٹھیک ہے آہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا اس کے لئے اچھ رہے گی کوئی مسئلہ نہیں ہوگی انشاءاللہ آجا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مرغی جو نا یہاں پر بیٹھ جائے کیونکہ یہ دوسری جگہ پر نہیں بیٹھتی تو بس اس کو جو ہے نا اس پر ہم اب یہ دروازہ بند کرتے ہیں اور ریان امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے پھر میں انشاءاللہ اس کی جو ہے نا دیکھوں گا اس کو کہ یہ بیٹھ گئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا آپ کو اچھی لے گی ہوگی اگر اچھی لے گی ہے تو ہمارے چینل منصور پیٹس ورڈ کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لیکھ کر دیں انشاءاللہ کل ابھی کیلئے اجازت اللہ حافظ